بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں غیر متمکن کی اقسام کی بحث چل رہی ہے ہم نے پڑھا اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم تھی اسماء مزمرات دوسری قسم اسماء اشارات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسماء موصولہ کو سب سے پہلے اسم موصول کی تعریف اسم موصول وہ اسم ہے جو صلح کے ملائے بغیر جملے کا جزوے تام نہ بن سکے یہ ہے اسم موصول کی تعریف اب دیکھنا بھئی اسماء موصولہ کون کون سے وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے اسماء موصولات یہ ہیں اللہ دی اللہ دانے اللہ دینے اللہ دینے اللہ تی اللہ تانے اللہ تینے اللہ تی اللہ واتی ما من این اور ایتن اور علف لام بمانا اللہ دی اسم فاعل اور اسم مفعول میں اور ذو بمانا اللہ دی بنی تا کی لغت میں معنی نہیں ہوتا لفظ معنی ہوتا ہے تل بھی ایک اسلامی بہتر لفظ بول رہا تھا معنی وہ تقریر کے اندر آپ نے پتنی توجہ کی تھی یا نہیں معنی نہیں ہوتا معنی ہوتا ہے ذو بمانا اللہ دی بنی تا کی لغت میں جانتو کہ این اور ایتن معرب ہوتے ہیں اب پڑھیں گا ہم ان کا استعمال اللہ دی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ دانے حالت رفع میں اللہ دینے حالت نصب و جر میں تصنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ دینا جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے خودل للمتاقین اللہ دینا یؤمنون اللہ دینا جمع مذکر کے لیے پیچھے المتاقین یہ المتاقین کی صفت واقع ہو رہا ہے اللہ دینا اور المتاقین یہ کیا ہے صیغہ صفت ہے اللہ دینا اس کی صفت ہے اور یاد رکھنا سیغہ صفت موصوف نہیں بنتا صفت واقع ہوتا ہے یہاں پر یہ موصوف کیسے بن گیا تو بھائی یاد رکھنا یہ قانون جب سیغہ صفت سے ذات مراد ہو تو وہ موصوف بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے موصوف بن جاتا ہے حدل للمتقین قرآن کریم متقین کے لئے ہدایت ہے اب متقین کتنے ایک ہیں دو ہیں زیادہ ہیں کثیر تعداد میں ہیں نا متقین جمع ہے اور متقین بتاؤ سیغہ مذکر کا مونس کا مذکر کا آگے آگے اللہ دینہ اس کا استعمال بھی جمع مذکر کے لئے ہوتا ہے متقین بھی جمع کا سیغہ ہے اور مذکر ہے اللہ دینہ کا استعمال بھی جمع مذکر کے لئے ہوتا ہے بات کی سمجھ آگئی اللہ دانے عالت رفع میں اللہ دانے عالت نصو جار میں تصنیہ مذکر کے لئے استعمال ہوتے ہیں اللہ تی واحد مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ تعانی حالتِ رفع میں اللہ تعانی حالتِ نصب و جرم تصنیح مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ آتی اللہ آتی یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں آگے کیا جی ماں عموماً کس کے لیے آتا ہے غیر زبیل اکول کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی زبیل اکول اور غیر زبیل اکول دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے یسبح للہ ما فی السماواتی یسبح للہ ہر چیز اللہ کی تصویر کرتی ہے جو کچھ بھی ہے خواہ وہ زبیل اقول ہے خواہ وہ زبیل اقول کسے کہتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے انسان جو ہیں زبیل اقول ہے اللہ نے عقل سے نوازا ہے اور یہ جو جانور ہیں گائے بیل بینس بکری بکرا یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں غیر زبیل اقول ان میں عقل نہیں ہے ٹھیک ہے من عموماً زبیل اقول کے لئے استعمال ہوتا ہے چلیں آگے ایون اسم موصول مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ایاتن اسم موصول صرف مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے آگے کیا لفظ ہے واحد تصنیہ جمعہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ایون اور ایاتن معنن واحد تصنیہ اور جمعہ کے لئے بھی آتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں جی آگے چلیں عرف لام بمانا اللہ دی یا چاہے پہلے ایک دو فائدے پڑھنے پر اس کی طرف چلتے ہیں فائدہ نمبر ایک موصول کا صلح اس میں موصول کیا ہم نے تاریح پڑھی اس میں موصول وہ حسم ہے جو صلح کے ملائے بغیر جملے کا جزوے تام نہ بن سکے تو اب یہ جو صلح ہے وہ کیا چیز ہوگی پتہ چلا یہ جو ہم نے اسمائے موصولہ پڑھنے اللہ دی اللہ دانے اللہ دینے وغیرہ جو ہیں یہ جملے کا جزوے تام نہیں بنتے بلکہ صلح جب ساتھ مل جائے پھر جملے کا جزوے تام بن جاتے ہیں جملہ پھر بھی نہیں بنتے بات کی سمجھ نہیں لگی موصول کے ساتھ جب اس کا صلح آئے گا موصول صلح مل کر جملے کا جزوے تام تو بن جائیں گے مکمل جملہ پھر بھی نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلح کے ملائے بغیر جملے کا جزوے تام نہ بن سکے اب وہ صلح کیا چیز ہوتی اس کی طرف چلتے ہیں فائدے کے طور پر لکھ لینا موصول کا صلح ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے موصول کا صلح ہمیشہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور جملہ خبریہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں کون کون سی جملہ اسمیاں خبریہ جملہ فیلیاں خبریہ موصول کا صلح ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے خواہ وہ جملہ اسمیاں خبریہ خواہ وہ جملہ فیلیاں خبریہ یعنی موصول کا صلح جملہ اسمیاں خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور موصول کا صلح جملہ اس میں موصول ہے کہ نہیں آگے آگے یہ ہے اس کا صلح تو یہ جملہ فیلی ہے جملہ اسمیہ ہے جملہ فیلی ہے جملہ فیلی ہے کسے کہتے ہیں جس کی پہلی جوز فیل ہو اسے جملہ فیلیہ کہتے ہیں بات کی سمجھا گی موصول کا صلح ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے خواہو جملہ اسمیہ خبریہ ہو فیلیہ خبریہ ہو موصول کا صلح جب وہ جملہ ہو تو جملہ میں آئد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے جملہ میں آئل کا ہونا ضمیر کا ہونا راجے کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے موصول کی طرف اگر وہ آئد مفعول بھی کی ضمیر ہو اگر وہ آئد ہے پھر اس کا عضب کرنا بھی جائد ہے پھر اس کا عضب کرنا بھی جائد ہے لیکن یہ حضف جو ہے یہ لفظوں میں ہوتا ہے معنی میں نہیں ہوتا لفظوں میں حضف کرنا جائز ہے معنی میں حضف کرنا جائز فانذر مازا ترا یہ جو مازا ہے نا مازا یہ اس میں محصول ہے ادھر اور ترا یہ جو ہے یہ حاضر کا سیگہ ہے انتہ اس میں فائل ہے یہاں پر مفعول بھی کی ضمیر حضف ہے جو اس کی طرف لاوٹ رہی ہے اور بات کی سمجھا گی تو جملہ میں آید کا ہونا ضروری ہے ضمیر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ محصول بھی مستقل چیز ہوتی ہے اور جملہ بھی مستقل چیز ہوتا ہے اور آپ نے پڑا نا فیل وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلال کرے پڑا ہے کہ نہیں پڑا مستقل وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور آپ نے یہ بھی پڑا اسم وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلال کرے مستقل وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج تو اس میں محصول بھی مستقل چیز ہے اور جملہ فیلیا جو ہے جملہ اسمیا جو ہے یہ بھی ایک مستقل چیز ہے ان کا رابطہ ضروری ہے ان کا رابطہ ضروری ہے ریل گڑی ویک ہو نا ڈبے نہ ڈبا جوڑے ہوں دیکھ نہیں ایک کنڈا کھول جاتے ہیں انجنہ کا جاندہ رہا جاگا کیونکہ رابطہ کٹ چکا ہے دونوں ہی مستقل چیز ہیں ان کا بس میں رابطہ ضروری ہے بات کی سمجھا گی موصول کا سیلہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے خواب جملہ اسمیہ خبریہ خواب جملہ فیلیہ خبریہ موصول کا سیلہ جملہ ہوتا جملہ میں عائد کا ہونا ضروری ہے ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مفہول بھی کی طرف جو موصول کی طرف لوٹے فائدہ نمبر دو موصول اپنے سیلہ سے مل کر موصول اپنے مکمل جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے کتنے پائدے ہو گیا دو فائدہ نمبر تین موصول کا سیلہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ کی پہلی جوز کو صدر سیلہ کہتے ہیں جملے کی پہلی جوز کو صدر سیلہ کہتے ہیں آگیا ایک اعتراض ساہر یہ سوال کرتا ہے وہ یہ آپ نے کہا ہے ایون اور ایتن مورب ہوتے ہیں اور ہم اقسام کون سی بڑھ رہے ہیں مبنی کی یہ مورب اجورن کو مبنی کی اقسام میں ذکر کیوں کیا سوال سمجھ میں آگیا سوال تو بنتا ہے ہم پڑھ دیں مبنی کی اقسام اور ایون اور ایتن کے بارے میں آپ رہے کہ یہ مورب ہوتے ہیں تو پھر مبنی میں مورب کا ذکر کیوں بھئی یہ دونوں تا آپس میں زدیں ہیں جہاں مورب ہو وہاں مبنی نہیں ہوگا جہاں مبنی ہو وہاں مورب نہیں ہوگا بات کزم جا گئی تو پھر یہ تو آپس میں زدیں ہیں تو یہ کیا ہوا بھئی تو اس کا جواب یہ ایون اور ایتن کی چار آلتیں ہیں کتنی آلتیں ہیں تین آلتوں میں مورب ہوتے ہیں ایک آلت میں مبنی ہوتے ہیں اس لئے مبنی کی اقسام میں ذکر کر دیا اس ایک قسم کا اعتبار کر دیکھوں کہ ایک آلت میں یہ مبنی ہوتے ہیں اسی ایک کا اعتبار کر دیں اس کو مبنی کی اقسام میں اب وہ چار آلتیں کون سی ہیں دیکھئے ایون اور ایتن ان کو دیکھیں گے ان کا استعمال عمال اضافت کے ساتھ ہے یا اضافت کے بغیر اگر ان کا استعمال اضافت کے بغیر ہے اگر ان کا استعمال تو پھر یہ مورب ہوں گے خواہ ان کا صدر سلا مذکور ہو یا نہ ہو دیکھئے یا انی ایون ہوا قائم یا انی ایون قائم یاد رکھنا مضاف پر تنمیین نہیں ہاتی مضاف پر جانی ایون ہوا قائم بتاؤ ایون مضاف ہوا ہے مضاف نہیں ہے کیونکہ مضاف پر تنمیین نہیں ہاتی یہ اضافت کے بغیر استعمال ہوا ہے ایون کیا ہے اس میں محصول محصول کا صلح کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اس کے بعد آگیا ہوا قائمون بتاؤ یہ جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ ہے تو صدرے سلہ کسے کہتے ہیں جملے کی پہلی جوز کو صدرے سلہ کہتے ہیں ہوا قائمون پہلی جوز کیا ہے یہ ہے صدرے سلہ جملے کی پہلی جوز کو صدرے سلہ کہتے ہیں جہانی این ہوا قائمون ادھر این کے بعد ہوا قائمون جملہ اسمیہ ہے اضافت کے بغیر اس سے مان ہوا ہے صدر سلا مذکور ہے مورب ہے یعنی ایجن قائمون ایجن کا استعمال اضافت کے بغیر ہوا ہے اضافت کے بغیر ہوا یہ کیا مورب ہے آگے لفظ پڑھا ہے قائمون صدر سلا مذکور نہیں ہے یعنی ایجن ہوا قائمون ہوا یہ صدر سلا مذکور ہے یعنی ایجن قائمون ادھر صدر سلا مذکور نہیں ہے دونوں آن تم یہ کیا ہے مورب ہے اور اگر ایون اور ایت ان کے استعمال اضافت کے ساتھ ہو تو پھر دیکھیں گے صدرِ صلح مذکور ہے یا اگر صدرِ صلح مذکور ہے تو پھر بھی مورب ہوں گے اور اگر صدرِ صلح مذکور نہیں تو پھر یہ مبنی ہوں گے دیکھئے جانی ایوہم ہوا قائم جانی ایوہم ہوا تنمیر آئی ہے لفظ ایو پر نہیں ہے پتہ چلا یہ مضاف ہو گیا کوائد میں آپ کو پڑھا دوں گا اضافت کے بھی پتہ چلا یہ کیا ہو گیا جانی ایوہم اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے ہوا قائم یہ ہے اس کا صلح اور اس کی پہلی جو کیا ہے ہوا صدرِ صلح مذکور ہے کیا ہوا یہ مورب جانی ایوہم قائم جانی ایوہم قائم ادھر ایوہ کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے لیکن صدرِ صلح مذکور نہیں ہے کیا ہو گیا اپنی ہو گیا قرآن کریم میں آتا ہے ایوہم اشد اضافت کے ساتھ استعمال ہے اضافت کے ساتھ لیکن صدرِ صلح مذکور نہیں ہے یہ کیا ہو گیا مبنی یاد رکنا جہاں بھی ایوہم اضافت کے ساتھ ہو اور اضافت کے ساتھ استعمال ہو اور بعد میں سیغہ آجائے اسم تفضیل کا بات میں سیغہ آجائے اسم تفضیل کا بکی بات ہے وہ مبنی ہوگا کیا ہوگا وہ ایوہم اشد ایس میں تفضیل آگیا جائے قرآن کریم میں ایک جگہ آورت علیہ بلوکم ایوکم احسان عامالا ایوکم احسان عامالا یہاں بھی عربیم ایو کا استعمال جو ہے اضافت کے ساتھ ہے بعد میں آگے اسم تفضیل کا سیغہ یہ بھی کیا مبنی ہے تو بات کی سمجھا گی ایو نوریہ تُن کو دیکھیں گے ان کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے یہ اضافت کے بغیر اگر اضافت کے ساتھ ہے اگر اضافت کے بغیر ہے اگر اضافت کے بغیر ہے تو پھر یہ مبنی ہوں گے خواہ ان کا صدر صلح مذکور ہو یا نہ ہو اگر ان کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے تو پھر دیکھیں گے صدر صلح مذکور ہے یا اگر صدر صلح مذکور نہیں ہے اگر صدر صلح مذکور ہے تو پھر مبنی ہوں گے جیسے جانی ایوہم قائم ٹھیک ہے چلیں جی آگے ہم نے پڑھا اس میں فاعل اور اس میں مفہول کے شروع میں آنے والا علی فلام کس معنی میں ہوتا ہے اللہ دی کے معنی میں ہوتا ہے سائل سوال کرتا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفہول کے شروع میں آنے والا علی فلام جب اللہ دی کے معنی میں ہو جب اللہ علیہ کے معنی ہو اور پڑھتے ہیں نا دارِ بُن تو اَدَّارِبُ کیا؟ اَدَّارِبُ ہا جنہا شروع جلی بلام آگئے اللہ دی دے معنی بچے نہیں سمیں لگیں یہ کس معنی میں ہے؟ اللہ دی کے معنی میں ہے تو ظاہر اب اس کو صلح کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی یہ اعتراض ہے کہ اس میں فائل سے مفول کے شروع میں آنے والا علیہ ولام جب اللہ دی کے معنی میں ہو اس وقت ان کا صلح کون بنے گا؟ اس میں فائل اس میں مفول تو بان نہیں سکتے کیونکہ یہ مفرد ہیں یہ کیا ہیں؟ مفرد ہیں اور موصول کا صلح وہ جملہ ہوتا ہے موصول کا صلح اس کا جواب یہ ارشاد برماتے ہیں بھائی جب اس میں فائل اس میں مفول کے شروع میں آنے والا علیہ ولام اللہ دی کے معنی میں ہو اللہ دی کے معنی میں ہو اس وقت اس وقت اس میں موصول کا صلح جو ہے وہ اس میں فائل اور اس میں مفول ہی بنیں گے اور اس وقت اس میں فائل ماضی معروف یا مزار معروف کے معنی میں ہوگا اور اس میں مفعول ماضی مجہول یا مزار مجہول کے معنی میں ہوگا اور یہ کیا ہیں؟ جملہ ہیں پھر سوال ہوا بھائی اس میں فائل اور اس میں مفعول کے شروع میں آنے والا علیہ ولام اللہ ذی کے معنی میں کب ہوگا اللہ ذی کے معنی میں کب ہوگا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کے شروع میں آنے والا اللہ ذی کے معنی میں ہے یا نہیں ہر جگہ اس میں فائل زمفول کے شروع میں آنے والا اللہ ذی کے معنی میں نہیں ہوتا کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھی یہ اللہ ذی کے معنی میں ہے یا نہیں اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں اس میں فائل اور زمفول کے شروع میں آنے والا اللہ ذی کے معنی میں اس وقت ہوتا ہے جب اس میں فائل اور سمفول میں حدوسی معنی پایا جائے کون سمعنی پایا جائے حدوسی معنی پایا جائے اور حدوس کے سے کہتے ہیں جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو اور جب اس میں فائل اور سمفول میں ثبوتی معنی پایا جائے اس وقت اس میں فائل سمفول کے شروع میں آنے والا لبلہ مللہ دی کہ معنی میں نہیں ہوتا بلکہ وہ لبلہ مرفی ہوتا ہے اور گال سمجھ لگی کہ نہیں مثال دوں قرآن کریم سے حدوث کسی کہتے ہیں جو کبھی ہو اور کبھی não استاذ طلبہ کو مارتاگ نہیں مارتا مارتاکیار وقت مارتا نہیں مارتا کبھی استاذ مارتا کبھی نہیں مارتا ماں بابی اولاد کو مارتے ہیں کبھی مارتے ہیں کبھی تو یہ ہے حدوث پہلے ہم تھے ہم نہیں تھے اب ہم ہیں پھر ایک وقت ہے ہمارا وجود ختم یہ کیا حدوث ہے تو گروہ لنی سمجھ لگی ثبوت صرف اور صرف اللہ کی صفات میں ہے بس مخلوق کی صفات میں ثبوت اور نبی پاک علیہ السلام کا کیا پہلے وجود تھا اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کرمایا تو اس سے پہلے تو حضور کا وجود بھی نہیں تھا نا اور پہلے کون تھا اللہ ہی تھا نا اللہ عزلی ہے عبدی ہے قدیمی ہے یہ اللہ کی صفات ہیں بندوں کی صفات نہیں بار ہے اس طرح میں جانا نہیں چاہتا قرآن کریم ہے اللہ الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور اس میں فائل کے سیگے ہیں شروع میں علف لام ہے یہ علف لام اللہ ذی کے معنی میں نہیں ہے یہ اللہ کی صفات ہیں خالق بھی اللہ البارئ بھی اللہ المصور بھی اللہ تو اللہ کی صفات میں حدوث نہیں ہوتا یہ علف لام جو ہے پھر علی فلاہم اللہ دی کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ اس میں فائل میں حدوسی معنی نہیں ہے ثبوتی معنی یہ علی فلاہم حرفی ہے اور بات کی سمجھا گی اس میں فائل زمفول کے شروع میں آنے والا علی فلاہم اللہ دی کے معنی میں اس وقت ہوگا جب اس میں فائل اور اس میں مفول میں حدوسی معنی پایا جائے اور آپ کو یاد ہوگا آپ نے صرف کے اندر پڑھا تھا اس میں فائل میں بھی صفت والا معنی پایا جاتا ہے صفت مشبہ میں بھی صفت والا معنی پایا جاتا ہے ان کے درمیان فرق کیا کریں گے تو ہم نے پڑھا تھا اس میں فائل میں صفت والا معنی بطور حدوث پایا جاتا ہے اور صفت مشبہ میں صفت والا معنی بطور ثبوت پایا جاتا ہے بات کی سمجھا گی آگے چلیں جی ہم نے پڑھا تھا مبنی کی ہیں دو قسمیں مبنی الاصل مبنی غیر الاصل یاد آپ کو مبنی الاصل کے بارے میں آپ نے پڑھا مبنی الاصل اس کو کہتے ہیں جو بزاتے خود مبنی ہو کسی کے ساتھ مشابت کی وجہ سے مبنی نہ ہو اور مشابہ مبنی الاصل وہ ہوتا ہے جو بزاتے خود مبنی نہ ہو کسی کے ساتھ مشابت کی وجہ سے مبنی ہو یاد رکھنا کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا وہ مشابہ مبنی الاصل ہوگا اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں دین چیزیں ہیں نا جملہ بعد نے کہا جملہ جو ہے یہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے ماضی عمر حضر معروف تمام عروف اور بعد نے کہا جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے جملہ جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے تو کوئی بھی اسم مبنی رسل نہیں ہو سکتا مبنی رسل یا ہوگا ماضی یا ہوگا عمر یا ہوگا حرف یا ہوگا جملہ وہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے ان کے علاوہ کوئی چیز مبنی رسل نہیں ہو سکتی تو جو اسم مبنی ہوگا وہ مشابہ مبنی روصلوں کا مبنی روصل ہو ہی نہیں سکتا ہم پڑھ رہے ہیں اسم غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہم نے کہا یہ کیا کہا ہے اسم غیر متمکن کی سے کہتے ہیں اور مبنی غیر روصل کی تعریف جو ہے وہی اسم غیر متمکن کی ہے نا جو بزارتے خود مبنی نہ اور کسی کے ساتết مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو سوال یہ ہے اسم موصول کے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے ظاہر ہے ہم نے وہ مشابہت ثابت کرنی ہے کہ نہیں کرنی غیرہ اس میں موصول مبنی ہے پکی بات ہے اس کو یا تو مشابہت ہے ماضی کے ساتھ یا عمر کے ساتھ یا حرف کے ساتھ ہم نے وہ مشابہت تلاش کرنی ہے کہ اس کو کس کے ساتھ مشابہت ہے تو اس میں موصول کو مشابہت ہے حرف کے ساتھ کس کے ساتھ اب حرف کے ساتھ کیسے وہ بھی ثابت کرنی ہے ہم نے صرف کی تعریف میں صرف کے اندر پڑھا تھا حرف کی تعریف کی تھی حرف وہ کلمہ ہے جو نات و مستقل معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی اس میں کوئی یعنی حرف کیا ہوتا ہے غیر مستقل ہوتا ہے اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے اس میں موصول بھی اپنا معنی بتانے میں سلے کا محتاج ہوتا ہے حرف بھی غیر کا محتاج ہوا موصول بھی غیر کا یہی وہ مشابہت ہے اس میں موصول کی حرف کے ساتھ جس کی بنا پر ہم نے اس کو مبنی غیر الاصل کہا بات کی سمجھا گی سائل سوال کرتا ہے اسماء موصولہ کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے جو آپ اسم محصول کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسم محصول عرف کے مشابہ ہوتا ہے جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح اسم محصول بھی اپنا معنی بتانے میں صلح کا محتاج ہوتا ہے اسی مشابہت کی وجہ سے اور بولو اسی مشابہت کی وجہ سے اسمہ محصولہ کیا ہے